بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین علی بن عبیر طالب علیہم الصلاة والسلام ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں ایام سعید عید غدیر کے مناسبت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سندس حجری کا موقع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے مقام جوفہ غدیر خم نامی جگہ پر جب آپ پہنچے تو جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے ععوذ باللہ من الشیطان وعجیم یا یا رسول بلغ ما انزل الیکم ربک اے رسول جس کا حکم پہلے ہی آپ کو پہنچا دیا گیا اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا کوئی بھی کارے رسالت آپ نے انجام نہیں دیا اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جو بدخواہ ہیں لوگوں میں ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا پیغمبر نے وہ حکم پہنچا دیا وہ حکم ولایت حضرت امیر المؤمنین خلافت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا اور آپ نے وہ خدبہ غدیر ارشاد فرمایا جب یہ حکم پہنچا دیا تو آئے اکمال نازل ہوئی اس کے بعد لوگوں نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو آ کر مبارک بات پیش کی ابا انوان خلیفہ حسان بن صاحب اتنے اشار کہے اور بہت سارے واقعات جو وہاں پر رونما ہوئے یہ واقع غدیر اس کو ایک سو دس صحابیوں سے تو خود اللہ ما امینی نے کتاب الغدیر میں نقل کیا ہے یعنی تواتر کی حد کو پہنچتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اسی طرح چھاسی تابعین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے تین سو پینسٹھ دیگر ان کے بعد کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے اور چھبیس ایسے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں واقع غدیر کے اوپر جیسے تبری ہے سجستانی ہے ابن غدا ہیں اس طرح کے لوگوں نے مستقل کتابیں یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی صورت قابل انکار نہیں ہے ولایت امیر المؤمنین ایسی چیز ہے جو کسی صورت قابل تردید قابل انکار نظر نہیں آتی ہے اور یہ پہلا موقع نہیں تھا غدیر کا موقع جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر حضرت امیر المؤمنین کی خلافت و ولایت کا اعلان کر رہے تھے بلکہ اس سے پہلے دعوت زلشیرہ سے یعنی جب اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اسی وقت سے اپنے بات کے خلیفہ اور وسیع اور وزیر کا بھی اعلان کیا ہے دعوت زلشیرہ سے لے کر حدیث منزلت سے لے کر اور دیگر مواقع پر آپ نے حضرت امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا اور غدیر تو سب سے بڑا موقع تھا جہاں آپ نے اس بات کا اعلان کیا اور حضرت امیر کائنات کو مولا بنایا امت کا اپنے بعد سرپرست بنایا اور اپنا جانشین بنایا احتمام کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عظیم واقع کا انکار کیسے کر دیا گیا اتنے عظیم واقع کو بھول کیسے گئے تو جناب جواب یہ ہے اس کا کہ اس واقع کو کوئی بھولا نہیں تھا بلکہ اسے بھولایا گیا تھا یعنی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اس واقع کو بھولا جا سکے اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یاد رکھنے کے جتنے احتمام ہو سکتے تھے سب غدیر کے اندر کر دیئے تھے وہ چلچلاتی ہوئی دھوک وہ سوال آگ کا مجمع وہ آخری حج سے پلٹنا وہ کجاووں کا ممبر وہ مولا بنانا وہ لوگوں کا مبارک بات پیش کرنا وہ دستار رکھنا سر پر اور مختلف ایسے احتمام کیے کہ جس کے بعد یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو بھول جائے ہاں اگر اپنے دنیاوی مادی مفادات کی خاطر اسے بھولائے تو وہ پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے تو غدیر کو بھولا نہیں جا سکتا ہاں بھولایا جا سکتا ہے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا جو ہے انکار کیا حوث اختدار میں بعض لوگوں نے بزدلی میں خوف سے ڈر سے اور بعض لوگوں نے غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے اس کو طاقہ نسیان پر اٹھا کر رکھ دیا اور یہ سوال شبہ کی بطور بھی مخالفانیں مخالفین غدیر کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر غدیر میں مولا بنایا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی امت اس کو بھول جائے اور امت رسول کے اس فرمان پر عمل نہ کرے تو بھائی یہ ممکن ہے اور ایسا ہوا ہے غدیر کو بھی ویسے ہی بھلایا جا سکتا ہے رسول کے اس حکم کو بھی ویسے ہی بھلایا جا سکتا ہے جیسے رسول نے حکم دیا تھا کہ جیش اسامہ جو اسامہ کے زیرے سرپرستی لشکر بھیج رہے تھے رسول خدا آخری وقت میں اور اس میں بہت سے لوگ رسول کے حکم دینے کے باوجود نہیں گئے تو جو جیش اسامہ والے واقعے میں رسول کے حکم سے تخلف کر سکتا ہے رسول کے حکم کا انکار کر سکتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ غدیر کا بھی انکار کر سکتا ہے رسول آخری وقت میں کاغذ اور قلم مانگتے رہے لیکن کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے ہزیان بکرا ہے ان الرجل اللہ یحجر وحسبنا کتاب اللہ عمالی اللہ کتاب کافی ہے تو جیسے یہاں پر رسول کی بات نہیں مانی ویسے یہ غدیر میں نہیں ہے تو یہ کونسی بات ہے کہ غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جیسے دوسرے مواقع پر رسول کی مخالفت کی گئی احکام خدا اور رسول کی مخالفت کی گئی ویسے یہاں پر بھی کی جا سکتی ہے کوئی بعید نہیں ہے اب آئیے گفتو کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں ایک ایک کر کے ہم گفتو کرتے ہیں کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر غدیر کے حکم کو طاقہ نسیان پر رکھ دیا گیا یا اس کو چھپایا گیا یا اس کا سریحاً انکار کیا گیا کانہو لم یکن جیسے وہ پیش ہی نہیں آیا تھا تو آئیے ہم گفتو کرتے ہیں سب سے پہلا سبب جو یہاں پر بیان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حوث سے اقتدار میں لوگوں نے غدیر کو کنارے رکھا اور اس کا انکار کیا کچھ لوگوں میں حوث سے اقتدار تھی ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور آپ کی رہلت جہاں گداز ہوئی تو حضرت امیر المؤمرین اور ان کے ساتھی سب آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے لیکن ادھر رسول کی جنازے کو چھوڑ کر رسول کی کفن و دفن کی فکر نہ کرتے ہوئے کچھ لوگ ایسے تھے جو سقیفہ بنی سائدہ نامی جگہ پر جمع ہوئے انصار جمع ہوئے پہلے اور انہوں نے کہا کہ بھئی خلافت مہاجرین کی طرف نہیں جانی چاہیے جلی سے خلیفہ بنو تو اب انصار میں دو قبیلے تھے آس اور خزرج خزرجیوں کی طرف سے جو ہے سعد بن عبادہ کا نام پیش کیا گیا لیکن یہ بات جو ہے آسیوں کو پسند نہیں تھی کہ خزرجیوں کا کوئی خلیفہ بن جائے اور خود خزرجیوں میں سے بھی کچھ ایسے افراد تھے جیسے بشیر بن سعد وغیرہ انہوں نے کہا کہ نہیں سعد بن عبادہ نہیں بن سکتے وہاں پی مخالفت ہوئی خیر یہ کھیچا تانی ابھی چلی رہی تھی کہ ادھر حضرت عبقر عمر اور ابو عبید جرراح کو یہ خبر لگی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے سقیفہ بنی سائدہ میں تو یہ مہاجرین میں سے یہ تین لوگ فورا جلدی سے کہ کہیں وہاں معاملہ ختم نہ ہو جائے وہاں پہنچ گئے وہاں جا کے دیکھا تو دیکھا کہ خلیفہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے کہ خلیفہ تم میں سے ہوئی نہیں سکتا خلیفہ تو قریش میں سے ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے تہت سایہ تم رہے ہو انسار کی شمشیر نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا انسار کو بننا چاہیے انہوں نے کہا نہیں ابو بکر نے کہا قریش کے لاؤں کوئی نہیں بن سکتا اب تم ابو عبیدہ جرہ یا عمر میں سے کسی کا انتخاب کر لو تو ادھر سے کسی نے کہا کہ جب دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں ادھر سے کسی نے کہا کہ ایسا کریے ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر ایک حاکم آپ میں سے ہو جائے تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آسکتی اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں اور ابو بکر نے کہا کہ عمر یا ابو عبیدہ جرہ کی بیعت کر لو خلیفہ کے بطور تو یہاں پر عمر نے کہا کہ آپ کے رہتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا کہ ہماری بیعت ہو جائے لہٰذا عمر نے فوراں ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کی بشیر بن سعید نے بھی کی انساریوں میں سے باقی لوگوں نے بھی کی باقی انسار بھی کرتے چلے گئے اس کے بعد یہ لوگ نکلتے ہیں گلی کچوں میں گلی کچوں میں نکلتے ہیں اور زور زبردستی بیعت لی جانے لگتی ہے لوگوں کے یعنی روایت میں ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ کوڑے ہاتھوں میں تھے اور زبردستی بیعتیں لی جاری تھی تلوارے ہاتھوں میں تھی اور زبردستی بیعتیں لی جاری تھی اور جس کو بھی دیکھتے تھے گلی کچوں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے ابو بگر کا ہاتھ میں رکھ دیتے تھے کہ ہو گئی بیعت سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین میں سے بڑی بڑی شخصیات موجود نہیں تھی خود حضرت امیر المؤمنین نفس سے رسول علی بن عبی طالب علیہ السلام موجود نہیں تھے اور خلیفہ کا انتخاب ہو گیا اور دیگر ابن عباس ہیں طلحہ ہیں زبیرہ دیگر شخصیات بھی نہیں تھی اور خلیفہ کا انتخاب ہو گیا کیسے ہو گیا بھئی کہاں امت کا اجماع ہے لوگ کہتے ہیں امت کا اجماع تھا کہاں امت کا اجماع ہے اجماع میں اتنی بڑی بڑی شخصیات نہیں ہیں تو کیسا اجماع ہے تو یہ ہوا سے اقتدار تھی انصار چاہ رہے تھے ہم میں سے بن جائے دوسرے مہاجرین قریش چاہ رہے تھے ہم میں سے بن جائے اور بہرحال خیش تہن کر وہ خلافت کی قبع اوڑ لی گئی تو یہ ایک ہوا سے اقتدار ایک عامل تھا اس بات کا کہ غدیر کو بھول جائے جاؤ اور اس کام میں بڑی تیزی دکھائے گئی کیونکہ وہ لوگ تجیز و تکفین رسول اللہ میں مصروف تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر یہ تیزی سے کام ہوا یہ تیزی سے کام کرنا بھی سبب بنا کہ جب لوگوں نے بیعت بیعت کر لی کچھ نے زور زبردستی سے کچھ نے اپنے رجحان سے سب نے بیعت کر لی تو پھر بعد میں کون بیعت کو چھوڑتا ہے جبکہ اس طرح کا ماحول ہو ظاہر ہے کہ بیعت جو توڑے گا اس کے گردم بھی اڑا دی جائے گی سزا بھی دی جائے گی تو پھر کون بیعت چھوڑتا ہے پھر دیرے دیرے لوگ اس اصل مسئلے کو بھول بھی جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بات ایک سبب بنی کہ صورت عمل ان کی تیسرا مسئلہ جو ہے جو اس بات کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی بزدلی اور لوگوں کا خوف لوگوں کا ڈر وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ جنہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی حسن مغداد ہوئے رسول اللہ کے خانوادے کے کچھ لوگ خود حضرت امیر ہوئے ابو ذر ہوئے سلمان ہوئے دوسرے افراد ہوئے جنہوں نے بیعت نہیں کی ساتھ بن عبادہ ہوئے ان کا کیا حال کیا ہے ان لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ سب میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی سب ماحول کے ساتھ ڈلتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کا ماحول تھا اس طرح کی در کا ماحول پیدا کیا گیا تھا سیاسی گھٹن کا ماحول پیدا کیا تھا جس کی وجہ سے پھر لوگ غدیر کو جو ہے بھولنے لگے یعنی چھوڑنے لگے انکار کرنے لگے اور جو بیعت کر چکے تھے اس پر باقی رہنے لگے اور اس خوف کو کچھ واقعات بتاتے ہیں روایات میں موجود ہے تاریخ کی کتب میں موجود ہے مثلا یہ خوف کی فضاء کتنی شدید تھی زید بن ارقم کا ڈر دیکھیں آپ زید بن ارقم وہاں موجود تھے واقع غدیر کو انہوں نے دیکھا تھا اتیہ اوفی ان کے پاس آئے آپ ڈر دیکھیں ڈر اتیہ اوفی ان کے پاس آئے اور عراق کے رہنے والے تھے یہ کہنے لگے میں نے اپنے بہنوی سے سنا ہے کہ آپ ایک ایسی مولا علیہ السلام کے پاس کے سلسلے میں حدیث جانتے ہیں جو غدیر سے متعلق ہے کہ آپ بتائیں گے کہ وہ کیا معجرہ تھا اور کیا واقعہ تھا تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ اہلِ عراق ہو تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تم قابل اعتماد نہیں ہو لہٰذا رہنے دو تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بتائیے مجھ پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے غدیر کا واقعہ بیان کیا تو یہ زید بن ارقم کیوں ڈر رہے بھئی غدیر کا واقعہ ہے رسول کے ایک حدیث ہے من کنتو مولا فعاد علیہ مولا تو سنا دے کیوں ڈر رہے ہیں کیونکہ ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا ڈر کا کہ کوئی غدیر کی بات نہیں کر سکتا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر دیرے دیرے غدیر کو کنارے لگا دیا جائے گا یا اسی طرح سعید بن مسیب نے جو ہے سعید بن ابی وقعہ سے پوچھا کہ میں ایک بات آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ڈر رہا ہوں سعید بن مسیب بھی پوچھتے ہوئے ڈر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں مدر ہو کیا پوچھنا چاہتا ہو تو انہوں نے وہی غدیر کا مسئلہ پوچھا کہ غدیر میں کیا ہوگا تھا پھر انہوں نے غدیر کا پورا ماجرہ بیان کیا زید بن ارکم نے بھی بیان کیا بعد میں سعید بن مسیب بھی خوف کھا رہے ہیں اور یہ خوف جاری رہتا ہے صرف اس غدیر کے بعد یعنی اسلام کے ابتدائی دور تک یہ خوف نہیں تو یہ خوف جاری رہتا ہے بات کے قرون میں بھی بات کی صدیوں میں بھی حتی ابو بکر خلال جن کی کتاب ہے السنہ اور زہبی نے جن کو بڑا معتبر جانا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یعیہ بن زکریہ نے احمد بن حنبل سے جا کے پوچھا اب احمد بن حنبل کا اس کو خوف کہیے یا ان کا کتمان کہیے چھپانا کہیے انہوں نے جا کے پوچھا یعیہ بن زکریہ نے احمد بن حنبل سے کہ من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا رسول اللہ نے غدیر میں فرمایا تھا تو انہوں نے جواب کیا دیا احمد بن حنبل جیسے انسان نے بھی کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بھئی جیسا چل رہا ہے چلنے دو جس عقیدے پر لوگ ہیں اس پر لگے رہو ان باتوں میں نہ پڑو اس کو بھولیا اس طرح سے انہوں نے کہا السنہ میں ابو بکر خلال جو زہبی کے بقوال معتبر انہوں نے یہ روایت نقل کیا تو یہ خوف کا ماحول بھی سبب بنا کہ بھائی جب درک کا ایسا ماحول ہے تو سب میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے سب تو اس ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ پھر غدیر کو کنارے لگا دیا جائے گا اور جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے گا بہت سے لوگ کمپرمائز کر لیتے سمجھوتا کر لیتے سب میں طاقت نہیں ہوتی حالات سے لڑنے کی پانچوں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان منافقین کا وجود آپ دیکھیں کہ جنگ احد کے وقت تھی جو ابتدا ہے صدر اسلام کا دور ہے جنگ احد کے وقت ایک تہائی ایسے لوگ تھے جو فوج سے الگ ہو گئے اور وہ منافقین تھے اس وقت ایک تہائی تعداد مسلمانوں میں سے منافقین کی تھی غدیر کے موقع پہ یہ سارے منافقین موجود تھے اور ظاہر ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ خلیفہ کے عنوان سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو یہ منافقین اس طرح سے موجود تھے اچھا ایک مزید کی بات یہاں پر یہ ہے کہ رسول کے آخری وقت تک منافقین ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے نا مثلا منافقین نظر آتے ہیں اس پر شاہد بھی ہیں مثلا جب رسول کی رہلت ہوئی رہلت فرما گئے رسول اور حضرت عمر کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول رہلت فرما گئے تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آخر تک منافقین تھے رسول کے زمانے تک اب یہاں پر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ منافقین جو رسول کے آخری دور تک موجود تھے وہ اگدم سے خلافہ کے دور میں خلافتوں کے دور میں اگدم سے وہ منافقین کہاں غائب ہو جاتے ہیں ان کا تو کوئی ذکری نہیں ملتا کیا منافقین ختم ہو گئے تھے سارے کے سارے مومن بن گئے تھے یا یہ کہ حکومت نے ان کے ساتھ ساز باز کر لی تھی یا خود حکومت کے اندر وہ لوگ آ گئے تھے جو ان کا ذکر نہیں ملتا یہ سوچنے کی بات ہے یہ ایک سوالیہ ہے یہ ایک لمحے فکریہ ہے خیر یہ زمان ایک بات تھی جو میں نے عرض کی ایک اور سبب جو بہت اہم سبب ہے غدیر کو بھلانے کا اور غدیر کا انکار کرنے کا وہ ہے بغض امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ظاہر ہے کہ حضرت امیر کائنات علیہ السلام نے اسلام کی جنگوں میں اسلام کے حق میں رسول کے دفاع میں جنگ کی تھی اور تلواریں چلائی تھی شمشیر چلائی تھی لوگوں کو قتل کیا تھا کسی کے باپ کو کسی کے بھائی کو حالت کفر میں قتل کیا تھا اب یہ لوگ بہرحال کینہ لیے ہوئے تھے اپنے دل میں حضرت امیر کائنات کا کینہ لیے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ جب کینہ ہے تو کیسے برداشت کر سکتے ہیں یہ لوگ کہ حضرت امیر کائنات ان کے امیر بن جائیں جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں اور یہ کینہ عرب کی خو میں پایا جاتا تھا میں مثال دیتا ہوں عبداللہ ابن عبی کے بارے میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عبی جو منافق تھا کا بیٹا جو ہے رسول کی خدمت میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کو قتل کر دوں چونکہ وہ منافق ہے اور قرآن نے بھی اس کی مذہبت کر دیا میں خود قتل کرنا چاہوں گا بجائے اس کے کہ کوئی اور ان کو جا کے قتل کرے میں ڈرتا ہوں کہ اس قتل کرنے والے کا کینہ میرے دل میں رہ جائے گا یعنی ایک انسان اپنے باپ کو خود قتل کرنا چاہ رہا ہے تو جس علی علیہ السلام نے دنجانے کتنوں کے کسی کے باپ کو کسی کے چچا کو کسی کے بھائی کو حالت کفر میں قتل کیا ہو تو ان کے دل میں کینہ کیسا ہوگا اور یہی کینہ تھا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے گریہ فرماتے ہوئے اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونہ لکا حتی یفقدونی اے علی روتے ہوئے فرمایا اے علی لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کینہ ہے بغض ہے حسد ہے دشمنی ہے اور وہ ابھی ظاہر نہیں کریں گے بلکہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ کینے ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہے یہ کینہ سبب بنا کے لوگ غدیر کا انکار کریں اور اسی طرح گھٹن کا ماحول غدیر کی بات نہیں کی جا سکتی تھی بات کے عدوار تک غدیر کی بات نہیں کی جا سکتی تھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر ستر ہزار ممبروں سے سب بشتم ہوتا تھا لانت کی جاتی تھی معادللہ خاکم بدان گالیاں دی جاتی تھی ایسے ماحول میں جہاں علی پر لانتیں بھیجی جا رہی ہوں کیا غدیر کا تذکرہ ہو سکتا تھا حتی امام نسائی کے بارے میں ملتا ہے اہل سنت کے بزرگ امام ہے بزرگ شخصیت ہیں امام نسائی وہ ان کو اہل شام نے کہا کہ علی کے انہوں نے فضائل بیان کر مولا کائنات کے تو کہا کہ معاویہ کے بھی فضائل بیان کرو انہوں نے کہا بھائی معاویہ کے فضائل کون سے بیان کرو اس کے کون سے فضیلتیں ہیں یہ سن کر اہل شام نے ان کے خاص مقام پر اتنا زدو قوب کی اور مارا کہ اس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایسا گھٹن کا ماحول ایک اور وجہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ صدر اسلام سے بعد تک کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان اترا نہیں تھا کچھ لوگ لالچ میں کچھ لوگ منفعت کے لئے کچھ لوگ پاس کوئی آپشن نہیں تھا دوسرا ایمان لانے کے بغیرے لہذا ایمان لے آئے تھے مسلمان ہو گئے تھے کچھ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے ایمان لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے مثلا یہی ابو سفیان کا خاندان جنہیں طلاقہ کہا گیا فتح مکہ کے وقت اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لائیں جب تک مقابلہ کر سکتے تھے کیا جب دیکھا کہ اب تو کوئی آور و انساری نہیں ہے اب سب کے سب مسلمان ہو رہے ہیں تو جان بچانی ہے تو مسلمان ہو جاؤ تو مسلمان ہو گئے ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں اتراتا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان نہیں اتراتا قَالَتِ الْعَعْرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ان سے کہو تم مسلمان نہیں ہوئے تم اگر کہنا چاہتے ہو تم ایمان نہیں لائے ہو تم اگر کہنا چاہتے ہو بس ظاہری طور پر مسلمان بن گئے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایمان دلوں میں نہ اترا ہو تو وہ رسول کی بات کیا مانے گا قدیر کے اعلان کا کیا اعتراف کرے گا اور ولایت امیر کو کیا مانے گا ایک اور سبب وہ یہ تھا کہ اسی سے ملتا جلتا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب مانتے بھی نہیں تھے بہت سارے اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں مثلا اسی حجت الویدہ میں رسول نے کہا کہ جو لوگ اپنے ساتھ ہمراہ قربانی لائے ہیں قربانی کا جانور لائے ہیں وہ حج پر باقی رہے ہیں اور جو نہیں لائے ہیں اپنے حرام پر باقی رہے ہیں اور جو نہیں لائے ہیں قربانی اپنے ساتھ وہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں بہت سو نے کیا اس بات پر عمل بہت سو نے نہیں کیا جس میں تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر وہ تھے انہی میں سے تھے جنہوں نے رسول کی یہ بات نہیں مانی دیکھ یہ واقعہ یا سلح حدیبیہ کے وقت دیکھیں سلح حدیبیہ کے وقت رسول کی مخالفت کی گئی خود حضرت عمر نے مخالفت کی اور ایسی مخالفت کی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول پھر بعد میں ان سے کافی دنوں تک گفتگو نہیں کرتے تھے بات نہیں کرتے تھے حضرت عمر سے اور حضرت عمر نے بھی خود بھی کہا بعد میں اطراف کیا کہ مجھے سلح حدیبیہ کے دن رسول پر شک ہوا تو جو رسول کی بات نہیں مانی جا رہی ہے یا جیش عسامہ کی سپاہ عسامہ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ عسامہ کے لشکر سے تخلف کیا رسول کہہ رہا ہے جاؤ اور یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں یہاں تک کہ بعض کتابوں میں یہ ملا کہ رسول نے کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش عسامہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اس سپاہ عسامہ کے ساتھ اس لشکر کے ساتھ نہیں جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں یا وہی حدیث قرطا صاحب دیکھ لیں یوم خمیس کا جو واقعہ تھا رسول کہہ رہا ہے کہ لاؤ کاغذ قلم ایسی چیز لکھ دوں کبھی تم گمراک نہیں ہوگے اور گمراہی کا شکار نہیں ہوگے لیکن ان لوگوں نے کیا کہا حضرت عمر نے کیا کہا یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان بک رہے ہیں استغفر اللہ خاکم بدان کوئی عام مسلمان آپ سوچیں آج یہ کہہ سکتا ہے لیکن حضرت عمر نے رسول کے لیے یہ جملے کہے اور کہا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے وہی اگر اللہ کی کتاب کافی ہے یہ بعض آپ کو پتا ہے رسول کو پتا نہیں ہے رسول کچھ سمجھ کر کچھ لکھ کر آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تاکہ امت اختلاف کا شکار نہ ہو فرقوں میں نہ بٹے لیکن یہ کام نہیں ہونے دیا گیا بہرحال یہ ساری باتیں ہاں اور ایک بہانہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جوان ہیں کمسن ہیں تو وہ کیسے امیر بن جائیں گے اور اس کی طرف خود حضرت عمر کا اطراف ملتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر کی خلافت کی دور میں میں ان کے ساتھ تھا وہ کہنے لگے مجھ سے کہ حق تو علی کا ہی تھا یہ اور علی کو ہی یہ خلافت ملنی چاہیے تھی اس وقت اس دور میں یعنی خلافت بلا فصل پہلی خلافت لیکن میں نے کام نہیں ہونے دیا میں دو چیزوں سے ڈرتا تھا ایک تو یہ کہ علی کمسن تھے اور جوان تھے اور دوسرے یہ کہ ان کا رجحان بنی عبد المطلب کی طرف تھا اور زیادہ تھا تو میں اس بات سے ڈراؤ اور میں نے یعنی کمسنی کو اور جوانی کو بہانہ بنایا جبکہ خود جانتے تھے کہ حق ہے علی کا یہ خلافت یا ابو عبید جرراح آتے ہیں حضرت علی کی خدمت میں اور جب حضرت علی ابو وغیر کی بیعت نہیں کر رہے تھے وہ آکے کہتے ہیں کہ ابو وغیر کی بیعت کر لو بہرحال یہ تمہارے بڑے ہیں تجربہ زیادہ ہے تم ابھی کمسن ہو تم جوان ہو اگر زندگی رہی تو تمہارے علم کی بنیاد پر فضل کی بنیاد پر تمہاری قرابت جو رسول اللہ سے اس کی بنیاد پر بعد میں تم خلافت تک پہنچو گے اگر زندگی رہی تو تو انہوں نے بھی کمسنی اور جوانی کا بہانہ بنایا جبکہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم سزاوار ہو خلافت کے سزاوار ہو لیکن اس وجہ سے تم فلال ابو وغیر کی بیعت کر لو اچھا ابو بکر کی بھی جو فضیلت بیان کی صرف ان کے سن رسیدہ ہونے کی بات کہی ابو عبید جرہ نے لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر افضل تھے حضرت امیر سے اگر افضل ہوتے اور کوئی پہلو افضلیت کا حضرت ابو بکر کے ہاں ہوتا حضرت امیر المومنین پر افضلیت کا تو ابو عبید جرہ اس کا حوالہ دیتے کہتے کہ بھئی یہ علم میں شجاعت میں انفاق میں سخاوت میں فلا پہلو میں تم سے افضل ہیں لہذا بیعت کرو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بوڑے ہیں تجربہ ان کے پاس زیادہ ہے تو یہ بوڑا ہونا سن رسیدہ ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے بہرحال اس طرح کے بہت سارے دیگر اور موارد ہیں وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ دیکھئے غدیر کو واقع غدیر کو کا انکار کیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی چیز تھی جس کو بھول جائے جائے یا حافظے سے نکل جائے کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلسل احتجاج کر رہے تھے خود حضرت امیر المؤمنین یعنی جب خلافت غصب کر لی گئی خود حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام احتجاج کر رہے تھے حضرت فاطمہ زہرہ احتجاج کر رہی تھی خلافت حضرت امیر کے لیے حضرت مقداد حضرت امار حضرت سلمان حضرت ابو ذر اور دیگر اصحاب احتجاج کر رہے تھے خلافت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے چونکہ انہیں یاد تھا انہیں معلوم تھا کہ ابھی بہت وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت امیر کو مسلسل ذلہ شیرہ سے لے کے غدیر تک حضرت رسول خدا نے اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے اب میں برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں تھوڑا سا توجہ دیں اس لئے کہ یہ آپ کی نجات کا مسئلہ ہے آخرت کا مسئلہ ہے اصل اسلام کو فالو کرنے کا مسئلہ ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں متعلقہ کریں تحقیق کریں علماء سے پوچھیں صحیح علماء سے پوچھیں آگ بند کر کے اپنے بعض علماء کی باتوں کو تسلیم نہ کریں ضرور بزرور مشاجرات صحابہ کا متعلقہ کریں اس لئے کہ اس پر پابندی آپ کیا اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ آپ ان باتوں سے واقف نہ ہوں کہ اگر واقف ہو گئے تو آپ اس مسئلہ پر باقی نہیں رہیں گے آپ علی کی راہ پر آ جائیں گے آپ اس راہ پر آ جائیں گے جس پر پیغمبر آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں حدیث سقلین میں کہ جہاں آپ فرماتے ہیں کہ انہتار کن فی کم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلو ابدا لن تذلو بعدی ابدا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب خدا اور اپنی اطرت میرے اہل بیت ان سے جب تک متمسک رہو گے تم راہِ ہدایت سے گمراہ نہیں ہو گے اور حوضِ کوثر تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے تو آپ ضرور بے ضرور حقائق کا مطالعہ کیجئے تاکہ راہِ راست آپ کو مل سکے مطائن مشاجرات صحابہ اور جو ان لوگوں نے کیا ہے تاریخ میں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس لئے کہ جب تک اپنے اپنے اوپر آپ ان لوگوں کے تقدس کا لبادہ اڑھے رہیں گے اور اینک لگائے رہیں گے تب تک ظاہر ہے کہ ان کی محبت آپ کے دل سے جائے گی نہیں اور تاثب کا شکار رہیں گے ان کے راستے سے نہیں اٹیں گے اور الویت کے راستے سے دور رہیں گے ضروری ہے کہ اگر آپ راہ حق پر آنا چاہتے ہیں تو مطالعہ کیجئے سوال کیجئے پوچھئے اور آنکھ بن کر کسی بھی بات کو قبول نہ کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو راہ راست پر باقی رکھے اور جو لوگ اس راہ اہل بیعت سے راہ ولایت سے دور ہیں انہیں اس راستے کی طرف متوجہ کریں آمین سمہ آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین حاضر ہے آج کا سوال غدیر کے پیغام کو کیوں چھپایا گیا آپ کے آپشنز ہیں آپشن اے اقتدار یعنی حکومت کی حوص میں چھپایا گیا آپشن بی ڈر اور بزدلی کی وجہ سے چھپایا گیا آپشن سی امام علی علیہ السلام کی دشمنی میں چھپایا گیا یا آپشن ڈی سارے آپشنز سہی ہیں